اکتر پردیش میں بلڈوزر کس پر استعمال ہوتا ہے بلڈوزر کس پر استعمال ہوتا ہے بتائیے کیا آپ نے کبھی سنا اکیلیش کو بلڈوزر کے خلاف بولتے ہوئے اسی پھول پور سے آپ نے مرہوم عطیق کو کامیاب کیا تھا کوٹ نے ان کو سزا دی ضرور ان کے ہاتھ میں ہت کریا تھی ساری دنیا کے سام میں ٹی وی چینل کے سام میں عطیق کو گولی مار دی گئی بولو ہوت ڈالنے والے میں سماجوادیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تمہارا نیتا عطیق کا نام لے سکتا ہے نام نہیں لے سکتے نام کس نے لیا صدد دین ہوئیسی نے کہا کہ ہاں کوٹ نے ضرور ان کو سزا دی ہے مگر ان کا ختل ہوا ہے کیسے قتل ہوا بتاؤ میرے بھائی یاد رکھو میری اس بات کو کوئی گیارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس دنیا میں میں اور تم کب تک رہیں گے مگر میرے ایک ایک بات کو یاد رکھنا اگر آپ دلیت سماج کے ساتھ پچھلا سماج کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو یا تو ہم کو سلو پائزن دے کر ختم کر دیا جائے گا یا پھر ایسے ہی ہم کو تکالیف میں اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا جس میں کوئی عزت نہیں ہوگی زلت ہوگی روز اور اس کی وجہ کسیت تک ہماری بھی ہے کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا نہرو سے لے کر اب تک انہوں نے ہمارے لئے کیا کیا بتاؤ میرا میری لڑائی سب اسی بنیاد پر ہے کہ تم مجھ سے اوٹ حاصل کرنا جانتے ہو مگر جب بلڈوزر آ کر میرا کھل توڑ دیا جاتا تو تم وہاں پر نظر نہیں آتے جب انکاؤنٹر کے نام پر جھوٹی گولیاں داگ دی جاتی ہے تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہیں جب سی ڈبل اے کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پاس کیا جا رہا تھا تو تم گنگے اور بہرے بن کر بیٹھے تھے ٹرپل تل لاکھ کا غلط قانون بنایا جا رہا تھا تو جو لوگ آج الیکشن میں آ کر تم سے کہہ رہے کہ ہم تمہارے مسیح ہیں ان کو کوئی فکر نہیں تھی جب دوہزار انیس جولائے میں عمید شاہ نے نرندر موڈی نے یو اے پی اے کے قانون کو اور گنجا کر دیا کس نے تائید کی کانگریس نے تائید کی اٹھا کر دیکھ لو پارلیمنٹ کا ریکارڈ آج اکیلیش یادو اور راہول گاندی آ کر کہہ رہے ہیں نا تو پوچھو اکیلیش یادو سے راہول گاندی سے تم جانتے ہو جمہوں کی ایک بچی تھی عاصفہ جانتے ہیں جمہوں میں ایک معصوم بچی عاصفہ کی اسمت ریزی کی گئی تھی یاد آیا آپ کو ایک معصوم بچی کی عزت لوٹی گئی تھی اور جب وہاں کی پولیس نے ان ظالموں کو گرفتار کیا تو ان ظالموں کی گرفتاری کے خلاف جس نے دھرنا دیا وہ آج کانگریس کا امیدوار ہے وہ آج کانگریس کا امیدوار ہے لال سنگھ اس کا نام ہے اور مجھ کو گالی دی جاتی ہے کہ وہ ایسی بھرکا و باشن دیتا ہے وہ ایسی ہوت کٹنے آتا ہے بتاؤ راہول گاندی بتاؤ اکیلیش یادو عاصفہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تم اس کو ٹکٹ دیتے کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ایٹی نہیں تھی تمہاری رشتہ دار نہیں تھی عاصفہ آو ایسی کی بیٹی تھی اسی لیے تم نے بولا کہ نہیں یہ کیا کریں گے پھول پور کے لوگ ہم کوئی اور دیں گے ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے جمہوں میں لال سنگھ لڑ رہا ہے الیکشن کانگریس نے اس کا اپنا امیدوار بنا دیا ارے جو سیکلیرزم کا پرچم لے کر مجھ کو گالیاں دیتے ہیں تم چلدوور پانی میں ڈوپ مراؤ بتاؤ تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بولتے ہوٹ کٹنے آئے ارے میں کٹنے والا نہیں ہوں میں دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ بتائیے پھر ہم کو گالی دینے سے کیا مطلب کیا پروگرام ہے اکیلیش عادف کے پاس بی جے پی کو رکنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے بولتے ہیں کہ تم دری بچھاؤ اپنی جوانی مجھ پر خربان کرو جان دے دو مگر میں زندہ رہوں گا تو سب کافی ہے اکیلیش عادف کے پریوار کے لوگ ان کی بھائی کی پتنی بی جے پی میں ہے آج ان کے رشتہ دار بی جے پی میں ہے مگر وہ سیکلر ہو جاتی ہے اور ایسی کمینل ہو جاتا ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں مگر میں آپ میری بات مانے یا نہ مانے جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں آپ کے درمیان میں آتا تھا اور آتا رہوں گا آپ مجھے آپ مجھے اوٹ دے یا نہ دے مگر مجھ میں ایک دیوان کی ہے کہ جب تک میں اپنے منزل مقصود کو نہیں پالوں گا میں آتے رہوں گا اور بولتا رہوں گا مجھ سے دشمنی کرنے والے سمجھتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگانے سے اسد الدین اویسی کے ہنسلے پست ہو جائیں گے میں میرے دشمنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم جتنے الزام لگانا چاہرے لگالو پچھلے ویدھان سوا کے چناؤں میں ٹول گیٹ کے پاس میری گاڑی کے اوپر چھے چھے گولیاں چلائی گئیں میں ان ظالموں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم میری زندگی کا چراخ تو ختم کر سکتے ہو مگر تم میری سوچ کو کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے انشاءاللہ ہوتا اللہ یقینا جو اس دنیا میں آیا ہے جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا وہ چلے جائے گا ہم کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے مگر کم سے کم میری موت کے بعد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ شخص ہم کو بار بار آ کر باخبر کرتا تھا بتاتا تھا ہم کو سمجھاتا تھا مگر یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج سونے لال پٹیل اس دنیا میں نہیں ہے مگر انہوں نے اپنی ایک بہترین اولاد کو ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے سونے لال پٹیل آج دنیا میں نہیں ہے مگر دنیا ان کی خربانی کو یاد کرتی ہے اور یاد کرتے رہے گی کہ کیسے اسی پارلیمنٹ کے کانسٹنسی میں ان پر پولیس نے لاتھیاں برسائیں ان کا بایاں ہاتھ توڑ دیا ان کا پیر توڑ دیا وہ شخص جس نے اپنے سماج کے لیے اپنا سب کچھ خربان کر دیا میرے بھائی لوگ ان لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں یہ جو ڈیلنگ ویلنگ کرتے ہیں یہ جو ہمارے اوٹوں کا سودا کرتے ہیں لوگ ان کو کبھی یاد نہیں رکھیں گے جو ڈیلنگ